وزیراعظم کے دورہ ڈیووز کی اب یوسف ازا گلانی صاحب وہاں پر گئے تھے دو ہزار بارہ میں ورلڈ اکنومک فورم کے لیے اور ان کے جو اخراجات تھے وہ تھے چار لاکھ انسٹھ ہزار چار سو اکیہون ڈالرز نواز شریف صاحب دو ہزار سترہ میں گئے ان کا دورہ ڈیووز ہوا سات لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو ننانوے ڈالرز شاید خاکان اباسی صاحب دوہزار اٹھارہ میں پرائم منسٹر کے طور پر وہاں گئے پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو اکیہاسی ڈالرز ان کے ڈیووز کے دورے پر خرچ ہوئے اور عمران خان صاحب جو ابھی ریسنٹلی دورہ ڈیووز جن کا ہوا ہے محض اٹھ سٹھ ہزار ڈالرز ان کے اس دورے میں خرچ ہوئے ہیں ایک اور بڑا اہم دورہ جو کہ ماضی میں وزراء عظم کا اور صدور کا دورہ واشنگٹن رہا ہے اس کا کچھ کمپیرزن بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اخراجات ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب بطور صدر دوہزار نو میں دورہ کرتے ہیں یہ سات لاکھ باون ہزار چھ سو اٹھاسی ڈالرز جو ہیں وہ ان کے اس دورے میں خرچ ہوتے ہیں نواز شریف صاحب دوہزار تیرہ میں بطور وزیراعظم جاتے ہیں پانچ لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو ترے پن ڈالرز جو ہیں وہ ان کے دورہ واشنگٹن کا خرچہ بنتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوہزار انیس میں ان کا جو دورہ ہوا اس میں محض سٹھ سٹھ ہزار ایک سو اسی ڈالرز جو ہیں وہ خرچ ہوئے پھر ایک اور بڑا اہم دورہ جنرل اسمبلی کے ٹائم پر دورہ نیو یورک جو وزیراعظم کا اور صدور کا رہا ہے اس میں دوہزار بارہ میں آصف زرداری صاحب گئے تیرہ لاکھ نوہ ہزار چھ سو بیس ڈالرز کے ان کے ایکسپنسز تھے نواز شریف صاحب دوہزار سولہ میں انہوں نے یہ دورہ کیا گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس ڈالرز جو ہیں وہ ان کے دورے کا خرچہ تھا شاید خاکا نباسی صاحب بطور وزیراعظم دوہزار سترہ میں گئے سات لاکھ پانچ ہزار انیس ڈالرز ان کے دورہ نیو یورک پر خرچ ہوئے اور عمران خان صاحب نے جو دوہزار انیس میں دورہ کیا اس میں صرف ایک لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو اٹھتر ڈالرز جو ہیں وہ خرچ ہوئے تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ ماضی کے جو حکمرانوں کے مقابلے میں وزیراعظم عمران خان کے جو غیر ملکی دورے ہیں ان کا خرچہ انتہائی کم رہا ہے اب انہی دوروں کے حوالے سے مزید تھوڑی تفصیلات کے ان دوروں کا آؤٹکم آخر کیا ہوتا رہا ہے وزیراعظم ابھی گئے یا ماضی میں جو وزیراعظم گئے ان کا آؤٹکم کیا رہا یہ دورے تو ہو جاتے ہیں لیکن اس سے نکلتا کیا ہے اس کا حاصل کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے سو نواز شریف صاحب کا جو پہلے بات کرتے ہیں یوسف رزاگلانی صاحب کی دوہزار بارہ کے دورہ ڈیووس کی بات کرتے ہیں ان کی سویس صدر سے ملاقات ہوئی جس میں کہا گیا کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کاروبار اور تجارت کو فروغ دیا جائے گا پھر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک سیشن تھا اس میں انہوں نے شرکت کی تھی پھر آزربائی جان کے صدر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ دو طرفہ تجارت جو ہے اور تعلقات بہتر کیے جائیں اس کے بعد گئے نواز شریف صاحب دورہ ڈیووس ان کا آیا اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ عوام کے لاکھوں روپے لگا کر ورلڈ اکنومک فورم میں شرکت کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کو وہاں تقریر نہیں کرنے دی جاتی ان کو تقریر سے روک دیا جاتا ہے ایک خبر لگی تھی ڈیلی ٹائمز میں ان دنوں اگر آپ کو یاد ہو جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ان پر جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اس وجہ سے شاید ان کو روک دیا گیا تھا بھرحال ورلڈ اکنومک فورم نے اس کی تردید تو کی تھی جو بھی ریزن تھا تقریر نواز شریف صاحب کی بطور وزیراعظم وہاں نہیں ہو سکی تھی اس کے بعد شاید خاکہ نباسی صاحب کا دورہ ڈیووس ہوا تھا اس میں ان کی جو اہم ملاقاتیں تھیں انہوں نے اوبر ٹیکنالوجیز کوپوریشنز کے سی ای او سے بل این میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے کوچ چیرمن بل گیٹس سے ٹیلینور کی چیف ایکزیکٹیو آفیسر سے ملاقات کی پھر ایشیا انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے سدر سے ان کی ملاقات ہوئی سیمنز کے چیف ایکزیکٹیو سے ہوئی مٹسو بشی کوپوریشن کے چیرمنز سے ملاقاتیں ہوئی یہ وزیراعظم شاید خاکہ نباسی صاحب کے دورہ ڈیووس کی تفصیلات تھی اب یہ جو وزیراعظم عمران خان دورہ کر کے آئے ہیں ڈیووس کا وہاں پر کیا کیا ملاقاتیں ان کی اہم ہوئی ہیں ایک تو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران خان کی ایشیا ترکیاتی بینک کے سربراہ سے ملاقات ہوئی کشمیر کے حوالے سے اس دفعہ بہت زیادہ اس ایشو کو اجاگر کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے اس دورے کے دوران جس پر خصوصی سیشنز جو ہیں وہ ہوئے ہیں کوپریٹ اور ٹکنالوجی کے ایگزیکٹیوز سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پھر عالمی میڈیا کو جو ان کے انٹرویوز رہے سینئر ایڈیٹر سے ان کی جو خصوصی بات چیت ہوتی رہی اور اس میں بھی انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر بات کی اس کے علاوہ وزیراعظم نے دورے ڈیووس کے دوران میشت میں سرمایہ کاری اور کاروبار میں ملکی ویجن جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ورلڈ اکنومک فورم کے ایگزیکٹیو چیئرمن پروفیسر کلوس شواب جو ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی جس میں تیپ آیا کہ ان کا ادارہ غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان کا شراکتدار بن سکتا ہے اب اس کا فالو اپ کیا ہوتا ہے ہماری حکومت کی طرف سے وہ دیکھنا باقی ہے اب اوورال اگر غیر ملکی دوروں کی بات کریں ماضی کے سربراہان کی اور ابھی حالیہ سربراہ کی وزیراعظم عمران خان صاحب کی آصف زردائی صاحب کے غیر ملکی دوروں کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ حکومت نے خود کابینہ کے اندر پریزنٹ کی تھی اب زردائی صاحب کے دورے کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دور میں 134 غیر ملکی دورے کیے جس میں وہ مجموعی طور پر 257 دن ملک سے باہر رہے غیر ملکی دوروں میں آصف زرداری کے ساتھ تین ہزار کے قریب لوگ گئے آصف زرداری کے غیر ملکی دوروں پر ایک ارب 42 کروڑ اپے خرچ ہوئے سابق صدر کے 48 غیر ملکی دورے جو ہیں وہ ذاتی نویت کے تھے اور آصف زرداری نے 55 کروڑ اپے ہوتیلز میں قیام پر خرچ کیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے چار سالہ وزارت عظمہ کے دوران 92 غیر ملکی دورے کرتے ہیں ان کے ان غیر ملکی دوروں پر ایک ارب 84 کروڑ اپے خرچ کیے جاتے ہیں 2352 افراد نے نواز شریف کے ہمراہ غیر ملکی دورے کیے نواز شریف کے غیر ملکی دوروں کے دوران قومی ائر لائنگ کو بھی 30 سے 40 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے نواز شریف کے 24 غیر ملکی دوروں میں سے 20 ذاتی نویت کے تھے اور انہوں نے 3 کروڑ کی ٹپ اور 6 کروڑ کے تحائف بھی بانٹے وزیراعظم شاید خاکہ نباسی کے جو غیر ملکی دورے تھے وہ 19 تھے اور اس دوران ان کے غیر ملکی دوروں پر 26 کروڑ روپے خرچ کیے گئے عمران خان صاحب کے جو غیر ملکی دورے ہیں ان کی ذرا بات کر لیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ستمبر 2018 سے اب تک 23 غیر ملکی دورے کیے ہیں جن میں مجموعی طور پر 13 کروڑ جو ہیں اخراجات سامنے آئے ہیں تو یہ جو چیز ہے اپریشیٹ کی جانی چاہیے کہ اخراجات کم ہوئے ہیں جو وزیراعظم کا وزیراعظم بننے سے پہلے سٹانس ہوتا تھا کہ جو حکومتی خرچیں ہیں جو شہانہ زندگی ہے حکمرانوں کی اس میں بہتری لائی جانی چاہیے وہاں تک تو ہمیں بہتری یقینی طور پر نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو اپنے اندرونی حالات ہیں اس میں بہتری کب آئے گی یہ پولٹکس جو ہے یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر آج شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہم اپنے خلاف خود خرابی پیدا کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے